نوازکار مطر آپ سبھی کا سواگت کرتے ہیں جو بلٹ گروہ میں اور آجم بات کرنے والے راجستان میں گیلوت سرکار کے دوار اب تک نئی یوزنہ ہی کتنی جاری کی گئی ہے گیلوت سرکار نے راجستان میں بھاما ساکرینسن یوزنہ تک میں بدلاؤ کیے گئے ہیں کسانوں کے کرزم آپ سے سمدید کمیٹیا بنائی گئی ہے اور سویدہ کریمیوں کی سیلری ہے وہ بڑھا دی گئی ہے تنکھا بڑھا دی گئی ہے اس بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اور ساتھ میں آپ کو کچھ راجستان سرکار نے نئی یوزنہیں نئی گوستنہیں کی ہے ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے دوستو ویڈیو کو شروع سے ان تک ضرور دیکھیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن کو دبا لیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اور اس ویڈیو کو لائک کریں آئیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آئیے دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بہمہ سکار کے بارے میں راجستان میں گلوت سرکارانی کے بعد میں بہمہ سکار میں کیا بدلاؤ کیے گئے ہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جب بھی آپ پہلے بہمہ سکار ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یا پھر بائی پوشٹ آپ کے پاس آتا تو آپ کے بہمہ سکار میں وسندرہ راجے کی فوٹو لگی ہوئی ہوتی تھی لیکن اب اگر آپ بہمہ سکار ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یا پھر آپ کے گھر پر بہمہ سکار آتا ہے تو اس بہمہ سکار میں آپ کو سریمتی وسندرہ راجے جی کی فوٹو نہیں ملے گی کیونکہ جو گلوت سرکار میں بہمہ سکار بنیں گے یا پھر بہمہ سکار آپ کے پاس آئیں گے اس میں آپ کو سریمتی وسندرہ راجے جی کی فوٹو نہیں ملے گی کیونکہ گلوت سرکار نے بہمہ سکار سے سری وسندرہ راجے جی کی فوٹو ہے وہ اٹھا دی گئی ہے تو آپ پریشان مت ہوئیے آنے والے جو بامہ سا کارڈ ہے اس میں آپ کو وسندرہ راجی جی فوٹو نہیں ملے گی اور بامہ سا کارڈ میں سریمتی وسندرہ راجی جی کی فوٹو کس گیا دوسری کوئی اور فوٹو نہیں لگائی گئی ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں راسن کارڈ کے بارے میں راجتان میں راسن کارڈ کی جو ویدتہ تھی وہ صرف دو ہزار اٹھارہ تک تھی دو ہزار اٹھارہ کے بعد میں نئے راسن کارڈ بنے ہیں اب جو نئے راسن کارڈ بنے گئے دو ہزار انیس میں وہ نئے راسن کارڈ اٹھارہ ورث سے زیادہ کی جو مہیلہ ہوگی اس کے نام سے بنے گا مالی جی اگر کسی پریوار میں اٹھارہ ورث سے زیادہ کوئی مہیلہ نہیں ہے تو اس کی جگہ جس پریوار میں جو پروس ہے وہ زیادہ عمر کا ہوگا اسے ہی راسن کارڈ کا مخیہ بنایا جائے گا انیتھا اگر کسی پریوار میں عمرد راج مہیلا یا پھر 18 ور سے زیادہ کوئی مہیلا ہے تو اس کو راسن کارڈ کا مکھیا بنائے جائے گا اور راسن کارڈ کو بنانے کے لیے راستان گورنمنٹ کے کرمچاری ہیں وہ سروے کریں گے اور سروے میں آپ سے ایک فارم بروائے جائے گا ساتھ میں سپورٹنگ ڈاکومنٹ جو سپورٹنگ دستہ بیج ہے وہ بھی آپ کو لگانے ہوگے مہیلا کا بینک اکاؤنٹ اور ایڈریز سے سمدید پروپ لگانا ہوگا اور نئے جو راسن کارڈ ہیں وہ راسن کارڈ کے دوارہ ہی بنائے جائیں گے اگر کسی کے پاس راسن کارڈ ہے ہی نہیں مالیجے انہوں نے نیا ہی راسن کارڈ بنوانا ہے الگی پروار کا تو وہ 21 دسمبر کے بعد میں اگر کوئی راسن کارڈ بنواتا ہے تو اس کا موکھیا ہے وہ مہیلا ہوگی اور وہ اپنے نزدی کی ایمیتر پر یا پھر پنچائت سمیتی میں جا کر بنوا سکتا ہے انیتہ اگر آپ کا پہلے سے بنا ہوا ہے راسن کارڈ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے راستان سرکار کے کرمچاری گھر کر جا کر سروے کریں گے اس کے بعد میں ہی راسن کارڈ بنائے جائیں گے اور اب ہم بات کرتے ہیں پینسن یوزنہ کے بارے میں راستان میں گیلوت سرکار نے بھردہ وستہ جو پینسن یوزنہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ادھکتم ایک ہزار روپے کر دیا گیا ہے پہلے جو تھا وہ ساڑھے سات سو روپے تھا تو اسے بڑھا کر اب ایک ہزار روپے کر دیا گیا ہے ساٹھ ورس سے چوتر ورس تک کے جو بھجرگ ہیں ان کو ساڑھے سات سو روپے ملیں گے اور جو پیچھتر ورس سے ادھک عمر کے ہیں ان کو ہزار روپے ملیں گے پرتیما اور یہ جو پیسے ملیں گے یہ نئے سال سے ہی شروع ہو گئے ہیں دو ہزار انیس سے ملنے شروع ہو گئے ہیں اور اب ہم بات کرنے والے ہیں سویدہ کرمیوں کے لئے دوست ہم آپ کو بتا دیتے ہیں راجستان میں سہکاری سنستہ میں دس ہزار سویدہ کرمیوں کے ماندے میں چار سے آٹھ ہزار روپے تک کی بڑھوٹری کی گئی ہے اور آگے ہم بات کریں گلوت سرکار نے راجستان میں اور کیا نئی گوشنائیں کی ہے تو ایک نئی گوشنائیں یہ بھی ہے کہ مک بادیر بچوں میں بھی بولنے اور سننے کی چھمتہ وکشی تو اس لئے پردیس کے انیس مک بادیر بچوں کو کوکلیر ایمپلانٹ لگائی جائیں گے مکھے مدری ساہیتا کوسے پرتیک بچے کے لئے چار پوئنٹ تیانیس لاکھ روپے کی ساہیتہ راسی سویکرد کی گئی ہے اور مک بادیر بچوں کی کوکلیر ایمپلانٹ سرزری کے خرچ کی پوری راسی مکھے مدری ساہیتا کوسے وہن کرنے کی شروعات کی گئی ہے مک بادیر بچوں کے لئے راجستان سرکار ہے وہ پرتیک بچے کے لئے چار پوئنٹ تیانیس لاکھ روپے کی ساہیتہ راسی سویکرد کی ہے جس میں پرتیک پچے کے لیے 4.33 لاکھ روپے کھرچ کیے جائیں گے کوکلیر ایمپلانٹ لگائے جائیں گے اور اب ہم بات کرتے ہیں کسانوں کے کرز مافی کے بارے میں دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں رازتان میں کسانوں کی کرز مافی کی گوزنا ہے وہ کر دی گئی ہے اس کسان نے سہکاری بینک سے لون لیا ہے اس کا سارا کرزہ ماف ہو گیا ساتھ میں ہی جو ڈیپارٹر ہے ان کا دو لاکھ روپے تک کرزہ ہے وہ ماف ہو گیا ساتھ میں جس کے ساتھ نے کیسی سی بنوار کی تھی اس کا بھی ہے وہ لگ بگ ہے وہ پیاز ہے وہ ماف ہو گیا ہے برجہ ہے وہ ماف ہو گیا ہے اب جو بچے ہیں ان کے لیے نئی گائیر لائن جاری کی جائے گی رازتان میں فصلی رنماپی سویدہ کرمیوں کی سمشہ سمیت معاملوں کے نیستان کے لیے پردیش کی گیلوت سرکار نے کچھ کمیٹیوں کا گٹن کیا ہے یہ سبھی کمیٹیاں منتری اس طرح ہے کمیٹیوں میں الگ الگ معاملوں کو لے کر سرکار نے ویبین منتریوں کو سمیتیوں کی کام نہ دی ہے ساتھی کچھ منتریوں کا ان کا سدے سے بھی بنایا گیا ہے جن گوشنا پتر کے انصار راجے سرکار دورہ کی گی فصلی رنماپی کے لیے پاترتہ کی سرطوں نیدارن تتہ دیشا نردیشوں کے لیے گٹھت منتریگن ایم ادھکاریوں کی انتر ویباگیا سمیتی کے سیوزک نگریے ویقاس منتری شانتی کمار دھاریوالوں گے اور اب ہم بات کرتے ہیں نیسولک دوہ یوزنا کے انترگرد گیلوت سرکار کے دورہ کیا گوشنائیں کی گئی ہے نیسولک دوہ بیترن یوزنا تتہ نیسولک جانس یوزنا کو پرباوی روپ سے کریانمنٹ کرتے ہوئے اس کے تحت مریضوں کو پانسو پرکار کی دوائیں تتہ ستر پرکار کی جانس سمیہ پر اپلپ کروائے جائے گی تتہ انیس انساندنوں کا ویستار کیا جائے گا دوستو یہ تو تا آج کا ہمارا ویڈیو گیلوت سرکار راجستان میں آنے کے بعد میں کیا گوشنائیں کی گئی ہے اور ساتھ میں ہی کون کون شیوزناوں میں بدلاؤ کیے گئے ہیں امید کریں دوستو ہمارے دوبارہ دیگے جان کر یہ آپ کو اچھے لگے ہوگی آپ کے سمجھ میں آئے ہوگی اگر پھر بھی آپ کے مند میں کوئی سوال ویچار ہے تو آپ امی کومنٹ کر سکتے ہیں ہماری طرف سے آپ کو ریپلائے کیا جائے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے دنیا واند دوستو تینکس پور وچنگ آپ کا دن سبح